دونوں پنڈی وال ہیں شیخ رشید رنگین تتنیوں کے شوقین بھی بتایا جاتے ہیں جال تو پھینکا ہوگا اچھا یہ میں ضرور یہاں پہ کلیر آؤٹ کرنا چاہوں گے میری ریسنٹلی شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا دو سال پہلے اور ہمارے بچ میں ایک مسندسٹیننگ تھی مسندسٹیننگ کچھ جو تھی کہ بہت سال پہلے تقریب میں 2007 کی بات ہے مجھے ایک پرانک کال آیا اور honestly speaking میں نے اس نمبر کا بھی پتہ نہیں کیا مجھے فون کرنے والے نے یہ کہا کہ میں شیخ رشید ہی اور میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں obviously I got angry اور میں نے کہا کہ how dare you چائے پینا آپ مجھ سے ایسے کیسے بات کریں اور اس طرح کی بات جو سامہو یہ بات باہر کہیں نکلی اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے ایک دفعہ ایسا کال آیا تھا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں کبھی زندگی میں فون نہیں کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو چاہے کی کیسے آفر کر سکتا ہوں پھر ریسنٹلی میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا سر آپ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور خاص طور پر میرے شہر کے ہیں تو میں نے کہا سر if at all it was a misunderstanding I'm really sorry for that اور کیونکہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ وہ فون ان کا تھا مگر بہرحال I think میں ان سے جب ابھی میری ملاقات ہوئی آپ یہ جو کہہ رہے کہ وہ رنگین تکلیوں کے فین ہیں تو سچ میں مجھے بالکل بھی نہیں لگا مجھے وہ بڑے مجھے وہ بڑے مجھے وہ بڑے بیجنری لگے میں نے ان کا تقریباً ایک گھنٹے کا انٹرویو کیا تو کیا آپ اب شیخ رشید صاحب کی فین ہو چکی ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو definitely میں ان کی فین ہوں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو میں ابھی ریسنٹلی جس طرح سے عمران خان کا ساتھ دیا جتنے لوگوں نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا کیونکہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے کی تمنہ رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں تو ریسنٹلی ان کی تقریریں سنکے اور ان کی باتیں سنکے ای تنک ایسی شخص نہیں کہ ان کو نا پسند کیا جائے